بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے 3 میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے ان کو میں نے کیوپس کی صورت میں کاٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا یہ دیکھئے یہ اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے اور ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے آلووں کو فوراں ہی کاٹنے کے بعد پانی میں بھگو دینے چاہیے نہیں تو یہ فوراں ہی کالے ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تین ہری میچیں لیے ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے قصوری میتھی کا یہ والا لیا ہے میں نے قصوری میتھی ایک ٹیبل سپون آج کل گرمیاگا سیزن ہے اس لئے بزار میں فریش میتھی جو ہے اچھی نہیں آ رہی ہے تو اس لئے میں نے قصوری میتھی سے کام چلا لیا ہے ویسے تو میں تازی میتھی استعمال کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے قصوری میتھی استعمال کی ہے اور اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے حلدی کا ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک کا ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے پسی لال مرچ کا ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے جنجر گرلک پیسٹ کا ٹی سپون لیا ہے میں نے کوکنگ آئل کے اور دو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے ہرے دھنیا کے اس کو میں نے بارک کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک درمیانی سائز کی ڈلی لی تھی اس کو میں نے ہاف ہاف کر لیا تھا اور اس کو میں نے بارک کٹ لیا اور اس کے اندر ہی میں نے سفیز زیرہ ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون تو چلیے آلومیتی کی بجیہ شروع کرتے ہیں بنانی گیس کو آن کر لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر پیاس ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد کوکی وائل چلا گیا اس کو ہم براؤن ملے تک ٹرائی کریں گے میڈیم لو کیا ہوئے گیس کو اور اس کو براؤن ہونے کے بعد میں لسا ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہماری پیاس جو ہے گولڈن کلر کی ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں لسا ندرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس کو جڑا سا ہم چل جا چلا لیں گے اس کے اندر اس پیس کو ڈالنے کے بعد اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ باہی کے سپائس ڈال دیتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں ڈال رہی ہوں یہ گرائی سپائس ہری میرچے سے لیں گے اور یہ ٹیماتر اور یہ میرچی بھی ساتھ میں سے لیں گے اچھے سے ساف کر لیں گے سارے مسالے اس کے علاوہ اس کو چمچے چلا کے اور تھوڑا سا تقریباً آدھا بلاس لے میں پانی کا اس کے اندر ڈال دوں گے تاکہ یہ ٹیماتر اور ہری میرچیں سب سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ان کو پانی خوشک ہو جائے گا اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی تمام چیزوں کی جو کچھے پندھی ہوتی ہیں وہ مہج ختم ہو جائے اب ہم اس کو پانچھے مینٹ کے بعد کھول کے دیکھیں گے اب اس کو ڈھپ دیں گے ہمارے پانچھے مینٹ اوپر ہو چکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کا کیا سورہ پانی خوشک ہو گیا اس کا اور یہ ٹیماتر بھی بلکل نرم پڑ گئے باقی کے تمام مسالے بھی یہ دیکھیں گھی اوپر آ گیا ہے چھوڑ دیا مسالے نہ الگ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم ہم چھوڑا سا اس کے اندر چمچہ چلا پھر آلو ڈال دیں گے جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں گے کیونکہ ایسا کرنے سے میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوٹ ہوتی سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے تو اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو میڈیم فلیم کر کے اس کو بھون لیں گے اس کو آلو میتھی کی بھجیا تو کہتے ہیں لیکن میرے گھر میں ہم لوگ پنجاب سائٹ کی ہیں تو پرجی کہا جاتا ہے تو بہت میں سمل سمل کے بول رہی ہوں کہ آلو میتھی کی بھجیا کہہ رہی ہوں نہیں تو وہ ہی میرے مجھ سے نکل رہا تھا کہ پرجی پرجی تو بہرال یہ ہم سب ایک ہی ہیں سوبے الگ ہیں تو کیا ہیں تو پاکستانی ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار ہونا چاہیے ادھر ہونی چاہیے تمام سوبے کے لوگوں کا آپس میں تو یہ دیکھئے ہمارے جو ہے اچھے سے یہ بھون گئے ہیں آلو اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے تقریبا میں آدھا گلاہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو میڈیم لوگ پہ کر دوں گی یہ پھر آلو دیں گے بلکت سوٹ ہو جائیں گے تو سمجھیں ہماری آلو میتھی کی مجھیا تیار ہو جائے اچھے اچھے اس کے پانی ڈالنے سے پہلے میں ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیتی ہوں ویسے ہرہ دھنیا کھانا تیار ہو جاتا ہے لیکن میرے انگلوز میں جب یہ آلو میتھی کی مجھے تیار ہوتی ہے تو پسیلی میں ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اور میڈیم لوگ پہ اس کو رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے دس منٹ بار آپ سے ملتے ہیں دس منٹ ہمارے ہو چکے اب ہم اس کا کور ہٹا کے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے پوری ڈڑ ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو بھی برد ہیں یہ دیکھئے میں نے پیسے آلو یہ دبائے یہ دیکھئے دو ٹکڑے ہو جائے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب ہم تھوڑا سا اس کے پر گرام مسالا چھڑک دیتے ہیں تاکہ اس کا اور بھی مزیدار ہو جائے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں گرام مسالا ڈال جے تھوڑا سی دیکھ کے لئے دو سیکنڈ میں ڈھکے رکھ رہی ہوں اور فلیم آف کر رہی ہوں اب ڈش آؤٹ کرتے ہم اس کے بعد آلو میتی کی سبزیں تیار ہو چکی ہے اس کو آپ چھپاتی کے ساتھ کھائیں یا پراتو کے ساتھ پراتو کے ساتھ تو کھانے میں لفتی دوبالا ہو جاتا ہے اس سے ضرور بنائیے گا اور خوبصورا سا کومنٹس بھی کر دیجئے گا اس ریسیپی کے اوپر کومنٹ دوکس میں جا کے پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں بھر بھر کے شیئر کریں اپنی شیف فرط حریقوں کی چین ایوری ڈے سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعا میں اجازت رکھئے گا انشاءاللہ کوئی نئے ریسیپی لے کے دوبارہ سے حاضر ہوں گی اس وقت کے لئے اللہ حافظ فیاء مان اللہ